ہالو دوستو سواگت ہے آپ سبی کا میرے یوٹیوب چینل پہ جس کا نام ہے بھرگین کا سیف آج میں آپ کے لیے لائے ہوں بہتی فیمس ریسپی چھولے بھٹورے آج میں آپ کو بتانے والا ہوں چھولے بھٹورے کیسے بنائیں اور اس کے لیے ہمیں کیا کیا چاہیے سب سے پہلے میں آپ کو اس کا میجہ دکھا دیتا ہوں کہ اس کے لیے ہم نے کیا تیاری کر رکھی ہیں یہ ہے اس کا میجہ چھولے بھٹورے بنانے کے لیے ہمیں ان سب چیزوں کی ضرورت ہے اب ہم بنانا اسٹار کریں گے بہتی فیمس ریسپی چھولے کی اور لوگ الگ الگ طریقے سے بناتے ہیں اس کو آج میں بھی آپ کو اپنا طریقہ بتانے والا ہوں اور بہتی آسان طریقے سے آپ کو بتاؤں گا تاکہ آپ کو بنانے میں تکلیب نہ ہو سب سے پہلے ہم چنے بوئل کر لیں گے میں نے آدھا کلو چنے لیے ہیں اور اس کو میں نے راتھوار بھگا کے رکھا ہے آپ نے بھی آٹھ سے دس گھنٹے چنے بھگا کے رکھنے ہیں اس میں ہم ڈالیں گے تھوڑا سا نمک، آدھا چمچ نمک، دو تیج پتے اور دو سنمن اسٹک چاہے تو آپ اس کو کوکر میں بھی بوئل کر سکتے ہیں کوکر میں آپ نے چار سیٹی لگانی ہے اور پتیلی میں اگر آپ نے بوئل کرنا ہے تو آپ نے اتنی دیر پکانا ہے جب تک چنہ گل لینا چنہ گل گیا مطلب ہو گیا ٹائم میں نہیں بتاؤں گا کیونکہ الگ الگ کالٹی کے چنے ہوتے ہیں آپ نے بس گلانا ہے اب میں اس میں ڈالوں گا تھوڑی سی چائے پتی ہلکا سا براؤن کلر کا چنہ ہم بنائیں گے کیونکہ کئی لوگ کو سفید سفید اچھا نہیں لگتا ہے آدھا چمچ چائے پتی ڈالوں گا میں یہ دیکھئے آپ نے تھوڑی سی چائے پتی اور چائے پتی کی اندر آپ نے چھے سے ساتھ لاؤنگ ڈالنا ہے اور اس کو ایک پوٹلی بنا لینا ہے آپ نے اس طریقے سے پوٹلی بنا کے آپ اس میں ڈال دیں اس سے کیا ہوگا چنے میں بہت ہی اچھا کلر آ جائے گا براؤن کلر کے ہو جائیں گے بہت ہی بہترین آپ زیادہ نہ ڈالیں نہیں تو اب دم کالے ہو جائیں گے آپ نے کالا نہیں ہلکا سا براؤن کرنا ہے یہ دیکھئے اور اس کو اچھے سے بوئل کر لیں گے جب تک ہمارے چنے بوئل ہوئیں گے تب تک ہم بھٹورے کا آنٹہ لگا لیں گے کیونکہ بھٹورے کے آنٹے کو بھی تھوڑا ریشٹ کی جرورت پڑتی ہے اسی لئے میں نے چنے پتیلے میں بوئل کیے کیونکہ آرام سے چنے بوئل ہوئیں گے تب تک بھٹورے کا آنٹہ بھی لگ کے رکھ جائے گا اسے بھی ریشٹ مل جائے گا اب میں میدہ لگا لیتا ہوں یہ ہے پانسو گرام میدہ اس کو رنگ بنا لیں گے اس میں ہم ڈالیں گے آدھا چمچ چینی آدھے چمچ سے تھوڑا سا کم نمک اور دو چمچ دہی تھوڑا سا آدھے سے آدھا چمچ بیکنگ پورڈر اور اس کو اچھے سے گون دیں گے اور آپ نے تھوڑا ساپٹ میدہ لگانا ہے بہت ہی بہترین اب میں گون دوں گا ٹیبل پہ اچھے سے لگ جائے گا یہ دیکھئے جب آپ کا میدہ ایسا ہو جائے گا تب آپ نے اس میں ڈالنا ہے دو چمچ ریفائنڈ وائل اور اس کو اچھے سے مسلنا ہے آپ نے ریفائنڈ وائل دالنے کے بعد اس طریقے سے دیکھئے ایسے اچھے سے لگائیں اس کو اور بہت ہی سوپٹ آپ نے اور اچھا میدہ لگانا ہے یہ دیکھئے آپ نے اس طریقے سے بھٹورے کا میدہ لگانا یہ بہت ہی بہترین ہو گیا ہے اور ہاتھ میں نیچ پکنا چاہیے اس کے بعد آپ نے ایسے ٹیبل پہ تھوڑا سا تیل لگانا ہے اور ایسے رکھ دیں اور اس کو اوپر بھی آپ نے تیل لگانا ہے تاکہ یہ سوکے نہ اور ایسے کپڑے سے ڈھکے رکھ دیں گے آپ اس کو بول میں بھی رکھ سکتے ہیں لیکن میں نے ابھی پینڈے بھی بانانے ہیں اس لئے میں نے ٹیبل پہ ہی رکھ دیا ہے آپ نے دیکھا میں نے بھٹورے کا میدہ کتنی اچھی طریقے سے لگا کے آپ کو دکھایا اور یہ دیکھئے چنے بھی ہمارے اوپل چکے ہیں لگ بھگ بہت ہی اچھی طریقے سے یہ گل گئے ہیں اسی طریقے سے آپ نے گلہ لینے ہیں اب میں یہ سائٹ میں رکھ دوں گا چنے اوپل گئے بہت ہی بہترین طریقے سے اب بار یہ چنے کو تڑکا ماننے کی جتنے اچھے سے اوپلے ہیں اتنا ہی اچھا میں نے آپ کو تڑکا مار کے دکھانا ہے سب سے پہلے میں ڈالوں گا دیسی گھی سوسپین میں آپ نے کم سے کم چھے چمچ گھی لینا ہے چنے ہیں تو آپ ڈرے نہ گھی ڈالنے میں کیونکہ ہمیں پیاج بھی زیادہ لگتا ہے تو آپ نے اچھے سے گھی ڈالنا ہے میں نے چھے چمچ ڈالا ہے جب گھی گرم ہو جائے گا تب ہم اس میں باقی کے کھڑے مسالے ڈال دیں گے ایک چمچ جیرہ چار ہری الائچی دو تیج پتے دو دالچینی دو کالی الائچی یہ سارے مسالے تھوڑا سا چٹکا لیں گے یہ دیکھئے مسالے چٹک گئے ہیں اب ہم اس میں ڈالیں گے چوب گارلک دو ٹی سپون اور ایک چمچ بارک کٹی ہوئی ادرک اس کو اچھے سے بھون لیں گے بڑیا کلر لیں گے آپ لسن ڈالنے میں بھی نہ گھپرائیں اور بڑیا کلر لیں گے اپنے ایک دم گولڈن کلر کرنا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے بارک کٹی ہوئی پیاج پیاج میں نے لیا ہے چار میڈیم سائچ کے کیونکہ بھٹورے کے لیے چھولے بننا ہے تو اس میں پیاج کی بھی کونٹیٹی اچھی خاصی ہونا چاہی ہے اس لئے میں نے چار پیس پیاج لیا ہے اب میں یہ لال کر لوں گا اچھی طریقے سے یہ دیکھئے پیاج براؤن ہونے والی ہے اب میں اس میں ڈالوں گا ایک چمچ ہری مرچ بارک کٹی ہوئی اور تھوڑا سا بھون لیں گے اس کو اب ہم اس میں ڈالیں گے بارک کٹے ہوئے ٹماٹر دو لیے ہیں میں نے میڈیم سائچ کے تھوڑا چلا دیں گے تھوڑا چلانے کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے آدھا چمچ نمک آدھا چمچ حلدی ایک چمچ لال مرچ ایک چمچ دھنیا پوڑر ایک چمچ جیرہ پوڑر ایک چمچ چنا مسالہ اور آدھا چمچ امچور پوڑر اگر آپ کو امچور پسند نہیں ہے تو آپ انار کے دانے بھی ڈال سکتے ہیں بس مقصد یہ ہلکا سا کھٹا کرنا ہے یہ سب ڈالنے کے بعد میں اس میں تھوڑا سا پانی ڈالوں گا تاکہ مسالے جلنا جائیں اور اس کو مکس کر دیں گے اس سے کہا ہوگا کلر بہت ہی اچھا آجاتا ہے اب میں ڈالوں گا ایک ٹماٹر پیسا ہوا میں نے ایک ٹماٹر پیسکے بھی رکھا ہے اب اس کو چلا دیں گے آپ جب بھی چنے بنائیں تو ایک ٹماٹر آپ پیسکے بھی ڈالیں اس سے کہا ہوتا ہے گرے بھی تھوڑی تھکنس ہو جاتی ہے اور کلر بھی اچھا آتا ہے اب ہم اس کو بھون لیں گے اچھی طریقے سے بھونیں گے اس طریقے سے آپ نے پکانا ہے اچھے سے مسالے پک جائیں اور جو ہمارا مسالہ ہے وہ بھی گھی چھوڑنے لگے گا سائٹ سے یہ دیکھئے اس طریقے سے جب مسالہ پک جائے گا تب ہم اس میں چنے ڈال دیں گے چنے ہمارے تیار ہیں یہ دیکھئے اور یہ جو پوٹلی ہے یہ آپ نے نکال لینی ہے اس کو سائٹ میں رکھ دیں گے اور یہ کھڑے مسالے بھی آپ نکال لیں اب ہم چنے ڈال دیں گے مسالے کے اندر پانی کے ساتھ آپ نے ڈالنا ہے ایسے ڈالنے کے بعد آپ اس کو چلا دیں ایک بار ایسے چلانے کے بعد اب آپ نے اس کو کم سے کم 10 سے 15 منٹ پکانا ہے تب یہ پانی سب پک جائے گا اور چنے بھی اچھے سے گل جائیں گے اور گھٹ جائیں گے جس کو گھٹنا بولتے ہیں تب اس کا اصلی ٹیسٹ باہر نکلے گا اب میں یہ پکنے کے لیے چھوڑ دوں گا چھولے بٹورے میں بہت ہی کام ہوتا ہے چنے ہو با لو بناو آٹا لگاؤ پیڑے مارو جب تک ہمارے چنے پک رہے ہیں پیڑے مار لیتے ہیں پیڑے مارنے میں آپ نے ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے آپ نے سوکا میدہ یا سوکا آٹے کا استعمال نہیں کرنا ہے یہ دیکھئے تیل کا استعمال کرنا ہے آپ نے میں تیبل پہ تیل لگا دوں گا پہلے آپ اس طریقے سے تیبل پہ تیل لگا دیں اور یہ آٹا دیکھئے بہت ہی بہترین ہو گیا اور آپ نے اس طریقے سے پیڑے مار لیتے ہیں کلچے کے جتنے آپ نے بڑے بنانے بڑے بڑے کلچے بنائیں گے ہم بھی اور ہلکے ہاتھ سے آپ چاہیں تو ایسے گول بھی کرنا ہے لیکن ہلکے ہاتھ سے کرنا ہے آپ نے اسی طریقے سے میں سارے پیڑے مار لوں گا یہ دیکھئے میں نے پیڑے مار لیے ہیں ایسے پیڑے مارنے کے بعد آپ نے ہلکا سا اسے اوپر تیل لگا دینا ہے تاکہ پیڑے سوکے اور اس کو ابھی ڈھک دیں گے پیڑے بھی مار لیے ہیں بہت ہی اچھی طریقے سے یہ دیکھئے اور چنا بھی بہت بہترین پک رہا ہے جب چنا ایسے پکے گا تو آپ نے یہ کرچہ لینا ہے اس کو لیڈل بھی بولتے ہیں اور اس طریقے سے یہ دیکھئے تھوڑا تھوڑا اسے ماریں تاکہ تھوڑے چنے ٹوٹ جائیں گے تو اور بھی بہترین لگیں گے کھانے میں اس طریقے سے آپ نے چنے تھوڑے توڑ لینا ہے یہ دیکھئے ایسے چلادنے سے توڑنے سے کتنے اچھے گاڑے ہو گئے چنے ایسے آپ نے کر لینا ہے اور آپ بھٹورے کے لیے جب بھی چنے بنائیں تو ایسے تھوڑے پتلے رکھیں ایک دم ڈرائی نہ کر دیں نہیں تو مجھا نہیں آتا ہے کھانے میں اب میں اس میں ڈالوں گا ایک چمہ چھارا دھنیا اور تھوڑی سی کسوری میتی یہ دیکھئے اور آپ نے اس کو مسل لینا ہے ایسے مسل کے آپ نے ڈالنا ہے اس سے بہت اچھی خسبو آئے گے اور چلا دیں گے یہ دیکھئے لا جواب چھولے تیار ہیں چھولے تیار ہیں اور پیڑے بھی تیار ہیں تیل بھی گرم ہو چکا ہے ہم سب سے پہلے پلیٹنگ کر لیں گے سب سے پہلے چھولے نکال لیتا ہوں چٹنی دہی پیاج بھٹورے کے لیے تیار ہیں کھانے کے لیے اب اس میں ہم ڈالیں گے چھولے کتنے بہترین ہوئے یہ دیکھئے اسی طریقے سے آپ نے پتلے پتلے بنانے تاکہ آپ کو کھانے میں مجھا ہے اب ہم ڈالیں گے اس کے اوپر تھوڑے دھنیے کے پتے پلیٹ ہماری تیار ہے یہ دیکھئے اور ایسا پیڑا لینا ہے اس طریقے سے تھوڑا سا ایسے دبا لیں آپ چاہیں تو بیلن سے مار لیں لیکن میں ہاتھ سے ماروں گا اس طریقے سے آپ نے ہاتھ سے مارنا ہے یہ دیکھئے آپ ایک پھٹکے میں بھی مار سکتے ہیں لیکن میں آپ کو تھوڑا دھیرے دھیرے بتا رہا ہوں بنا کے اور اس کے بعد ایسے اپنے پکڑنا ہے اور تیل میں ایسے ایسے گھما کے ڈالنا ہے اور فٹا فٹ ایسے ہلانا ہے تاکہ بھٹورہ اچھے سے فول جائے یہ دیکھئے بھٹورہ ایسا فولنا چاہیے ایسا یہ دیکھئے مجھا آجائے مطلب کتنا بہترین فولا ہے اور کلر ایسا آپ نے لینا ایک دم لال اور اس کے بعد نکال کے یہاں رکھ دیں ایک اور آپ کو سیم ایسے ہی بنا کے دکھاتا ہوں یہ دیکھئے اس لئے اس کا میدہ تھوڑا پدلہ رکھتے ہیں تاکہ ہاتھ سے بھٹاک سے بن جائے یہ دیکھئے تیل آپ اوپر ڈالیں گے تب ہی پھولے گا اچھے سے اور کلر بھی اس سے بڑی آ جائے گا یہ دیکھئے بھٹورہ اکدام لال بھٹورہ تیار ہے اب ہم یہ پلیٹ میں رکھ دیں گے یہ دیکھئے بھٹورے اکدام تیار ہیں اور مجھے لگ رہا ہے آپ کے مہمے پانی آ چکا ہے بھٹورے کھانے کے لئے آج میں آپ کے لئے بہترین ریسپی لے کے آیا چھولے بھٹورے اور میں نے بہت آسان طریقے سے آپ کو بتایا چھولے بھٹورے کیسے بنائیں میں ایسے ہی آپ کے لئے ایک سے ایک ویڈیو لاؤں گا بس آپ نے میرا ویڈیو آخر تک دیکھنا ہے ویڈیو پسند آئے تو لائک اور سسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں جا کے کمنٹ کریں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے